تو اگلا سوال ہے بھائی نے جو سوال کیا ہے بہت ہی ریلیٹڈ ہے ہمارے ٹاپک پر کیونکہ لوگوں کے خوف کی راتوں میں جو لوگ ڈر کے اٹھ جاتے ہیں تو اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب بلی یا کتہ کی الگ حسم کے وہ آوازیں سنتے ہیں تو ان کے دماغ میں ہے کہ شاید کہ اب کوئی ملک الموت یہاں سے گزر رہا ہوگا جس کو یہ لوگ دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے اور اب کسی کی موت ہونے والی ہے ہم جب قرآن اور حدیث میں پڑھتے ہیں ایسی کوئی حقیقت ہم کو نظر نہیں آتی جو یہ گمان پا جاتا ہے ایسے کوئی بات نہیں ہے لیکن ہم کو یہ انفارمیشن ضرور ملتی ہے صحیح بخاری کے اندر کہ وہاں پر یہ بتایا گیا ہر کوئی آواز سنتا ہے خبر کے عذاب کی سوائے انسان کے انہیں انسان کو خبر کے عذاب جو ہو رہا ہے وہ سنائی نہیں دیتا تو وہ صرف کتہ اور بلی کی حد تک نہیں خبر کا عذاب الگ چیز ہے اور موت کا آنا الگ چیز ہے بھائی نے جو سوال کیا ہے وہ خبر کے عذاب کے بارے میں گفتگو یہاں پر نہیں ہو رہی یہاں پر جو گفتگو اور یہ بھائی نے جو سوال کیا کہ بھئے کیا کسی کی موت ہوتی ہے کیا تو اس لحاظ سے اس حدیث شریف کے اندر بھی بتا دیا جاتا کہ بھئی اگر کتہ یا بلی کی آواز آئے تو یقین ہے اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر موت ہونے والے ایسا کوئی حدیث میں ہم کو تفصیل نہیں ملتی نہ قرآن مجید میں تفصیل ملتی یہ لوگوں کا اپنا وہم و خیال ہیں جو انہوں نے پھیلا لیا ہے جس کی وجہ سے کافی پریشان ہوتے ہیں البتہ آپ کو اگر خوف کسی چیز کا بیٹھ جاتا ہے تو اس کا بھی ایک حل ہے وہ یہ ہے کہ اللہم لا طائرہ الا طائرکا ولا خیرہ الا خیرکا ولا الہ غیرکا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو کسی چیز سے وہم بیٹھ چکا ہو جنرلی ہوتا ہے جب بھی ایسا ہوتا ہے رات کے وقت پر میں سنتی ہوں تو کسی نہ کسی کے موت واقع ہو جاتی ہے اور بیچارہ کبھی آدمائش کے طور پر ایسا ہی ہو جاتا ہے اب اس کا یقین اور بڑھنے لگتا ہے نتیجے میں وہ خوف میں اپتلا ہو جاتا ہے اب وہ ایسی لائف سے باہر نکلنے کے لئے ایک دعا ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے